بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو دلوں کے بید خوب جانتا ہے اسلام علیکم کیسے ہو دوستو دوستو جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہم آزربیجان کی جو کرنٹ سیچویشن ہوتی ہے اس پہ ویڈیو بناتے ہیں تاکہ جو دوست مجھے فالو کرتے ہیں جو مجھے پیار کرتے ہیں ان کو آزربیجان کی جو تازہ ترین سیچویشن ہوتی ہے اس کا پتہ چلتا رہے تو آج میرے پاس ایک خبر تھی ہے تو بری تو میں نے سوچا پر شیر تو کرنی پڑے گی کیونکہ دوست ویٹ کر رہے ہوتے ہیں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ جو موزی مرض ہے کرونا کی جب سے یہ آئی ہے تمام امالک میں اس کی وجہ سے لاکڈاؤن شروع ہوا پھر آہستہ آہستہ تمام جو گورمنٹ ہیں انہوں نے لاکڈاؤن کو اوپن کرنا شروع کیا جس میں پاکستان بھی تھا آزربیجان بھی تھا لیکن اس کو اوپن کرنے کے بعد اب دوبارہ سے جو کرونا کی سیچویشن ہے وہ خراب ہونی شروع ہوگی جس کی وجہ سے آزربیجان کی گورمنٹ نے دوبارہ سے لاکڈاؤن لگانے کا فیصلہ کیا ہے یہ لاکڈاؤن سر اکی جون سے پانچ جولائی تک ہے یعنی کہ اتوار کو شروع ہوگا اور پانچ جولائی تک جائے گا یہ میرے خیال میں یہ نو دن یہ پندرہ دن کا لاکڈاؤن ہے تو یہ بلکل ویسا لاکڈاؤن ہوگا جیسا انہوں نے پہلے لگایا ہوا تھا کہ اگر کسی نے گھر سے باہر نکلنا ہے تو اس کو پہلے پرمیشن لینی پڑے گی اس کو میسج کر کے اجازت لینی پڑے گی یہ ویسا لاکڈاؤن ہوگا اس میں دوبارہ سے جو شاپنگ مال ہے وہ بند ہو جائیں گے جو بیوٹی سلون ہے وہ بند ہو جائیں گے اس کے علاوہ جو ہیر سلون ہے وہ بند ہو جائیں گے یہ جو چیزیں ہیں انہوں نے دوبارہ سے بند کر دیں گے بند کر دیں گے پندرہ دنوں کے لیے یہ لاکڈو ہے سوری کرونا کی وجہ سے اس کے علاوہ جو میٹرو ہے وہ اپن رہ گی پارک اپن رہ گے لیکن یہ سیچویشن تو بری ہے اللہ تعالیٰ اس بری سیچویشن سے سب کو بچائے اور آزربیجان کی گورنمنٹ نے دوبارہ سے فیصلہ کر لیا ہے لیکن ایک اور میں خبر اس میں شیئر کر دوں کہ جو انہوں نے پہلے ایک جولائی کا دیا ہوا تھا کہ ہم جی اپن کر رہے ہیں جو فلائٹ سسٹم ہے یا بارڈر کے لیے انہوں نے جی ڈیٹ دی ہوئی تھی ڈیڈلائن دی تھی کہ ایک جولائی سے ہم اپن کریں گے لیکن ابھی انہوں نے ایک اگست کا بولا ہے کہ جی وہ جو بارڈر وغیرہ یا فلائٹ سسٹم کا جو اپریشن ہے وہ ایک اگست سے ہوگا یعنی کہ انہوں نے ایک اور ڈیٹ دے دی ہے یہ کنفرم وہ بھی ڈیٹ نہیں ہے اللہ تعالیٰ کرے یہ کرونا جب ختم ہوگا سچوشن بیٹر ہوگی تو مجھے لگتا ہے کیونکہ جیسا کہ یورپ میں جو سسٹم ہے نا سپٹمبر سے پہلے کچھ نہیں ہونا تو مجھے یہاں پر بھی وہی سچوشن نظر آ رہی ہے کہ یہ دیکھ پندران دنوں کا ٹائم ایک مہینے کا ٹائم ایسے کرتے کرتے وہ آگے جا رہے ہیں جیسے کہ پندران جون سے پھر ایک جولائی ایک جولائی سے ایک اگست اس طرح یہ ٹائم بڑھتا جا رہا ہے یہ جو فلائٹ سسٹم کا اور بہت سے پاکستانی جو دوست ہیں وہ یہاں پر پریشان بھی ہیں کیونکہ گھر جانے کے لیے کوئی نہ تو سپیشل فلائٹ آ رہی ہے اور نہ ہی بارڈر اوپن ہو رہے ہیں اور آزربیجان ایک ایسا ملک یہاں پر آپ کو جب آپ یہاں پر ہو تو آپ نے اپنے پاس سکھانا ہے یہاں پر کمانے والی سیچویشن نہیں ہے جیسے کہ ترکی میں ہے یا کسی اور ممالک میں ہوتی ہے جس کی وجہ سے بہت زیادہ پریشانی ہوتی ہے کیونکہ جب پاکستان میں بھی کاروبار کے حالات مندے ہوں اور یہاں پر جو بندہ بیٹھا ہوتا اس نے پیسے پاکستان سے منگوا کر کھانے ہوں تو یہ بہت بری سیچویشن ہوتی ہے بہت بڑی ٹینشن ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ سب پہ رحم کرے اور جو دوست گھر جانا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بائفاظت گھر لے جائے اور ان کے لئے کوئی پاکستان کی جو پاکستان کی گورمنٹ سے ہم اپیل کرتے ہیں پاکستان کی امبیسی سے بھی اپیل کریں گے کہ جو دوست جانا چاہتے ہیں ان کے لئے کچھ کیا جائے ٹھیک دوستو دعاوں میں یاد رکھنا اللہ حافظ